اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زہیر عباس اور آپ چنل دیکھ رہے ہیں سندہ سیل شوکین دوستوں آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے تھوڑا سا آپ کو ریویو دینے کے لیے کہ گردشتہ دنوں پہلے جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی میرے پاس ان کے ریزلٹس کیا ہوئے ٹھیک ہے جاؤں گا جو پچھلے ہفتے میرا مرغا جس کی پٹائی ہوئی تھی اس کی ریکاوری کہاں تک پہنچی میں آپ کو اس کا ریویو دے دیتا ہوں جی دوستوں یہ وہ مرغا ہے جس کی پٹائی ہوئی تھی اور الحمدللہ آپ دوستوں کی دعا سے یہ مرغا فلی ریکاور ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے دوستوں یہ دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے سب چوٹے ہیں اب الحمدللہ بالکل سیٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے فلی ریکاور ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مست ہوا ہے اس وقت اور ایک ہفتے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ نے اس کو یہ یہ صحت دی ہے اور یہ سب صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعاوں کو نتیجہ ہے اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ چار مرغیاں میں نے کڑک پر بٹھائی تھی جس میں ایک ہری تھی اور تین الگ مرغیاں تھی ان کا آج میں آپ کو ریویو دکھا دیتا ہوں شروع کرتے ہیں ہری سے تو ہری کے نیچے نائن ایکس ٹھیک ہے نو انڈے تھے اس کے نیچے اور اس کو میں نے اسی پیٹی کے اندر بٹھایا تھا تو کل سے اس کی ہیچنگ شروع میں آٹھ چوزے نکال لیے ہیں اور ایک انڈا جو ہے وہ بھی کریک ہو رہا تھا اور چوزہ اس میں سے جس نکل نہیں والا ہے سو یہ اب انڈے پر ٹائم نہیں دے رہی کیونکہ تقریباً بچے اس کے نکل گئے اور بچے ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ اس پیٹی میں نہیں رک رہے ہیں تو بچے جیسے باہر نکلتے ہیں تو بچوں کے پیچھے یہ مادی بھی باہر نکل کر آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے وہ انڈا یہاں سے اٹھا لیا ہے اور اس انڈے کی میں آپ کو پوزیشن دکھاتا ہوں کیونکہ اگر یہ انڈے پر ٹائم نہیں دے گی تو بچہ اس میں فض جائے گا اور پوسیبلیٹی ہے کہ اس میں مر جائے تو اس کے لیے میں نے ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس کا ریزلٹ میں آپ سے شو کرنا چاہتا ہوں بچے ہیں جو ہیری کے نکلے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ ریزلٹ ہے نر آپ کو بتائے گی یہ فیمل بھی آپ نے دیکھی تو ان کے بچے یہ ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کتنے کیا پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی ہیرا نکلے ٹھیک ہے دوستوں آگے کا میرا پلان کیا ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر تو یہ آٹھ بچے آپ نے دیکھے اس کا نوہ انڈا میں آپ کو بھی دیکھاتا ہوں کہ کہاں ہیں ٹھیک ہے باقی کی تین مرگیاں آپ کو یاد مرگیاں میں نے یہاں بٹھائی تھی اس جگہ پر ایک یہاں بٹھائی تھی ایک یہاں بٹھائی تھی اس طرف نیچے کی طرف اور ایک یہاں اوپر بٹھائی تھی تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ جو یہاں مرگی بٹھائی تھی وہ میں نے یہاں سے کل اٹھا لی ہے اس کی ہیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا ایک انڈا خراب ہوا ہے اور تین انڈے اس کے ٹوٹ گئے تھے یہ مرگی تھی وہ یہاں بٹھائی تھی میں نے سائٹ پر اس مرگی کو اٹھا کے میں آپ کو پہلے بچے دکھا دیتا ہوں تو جی دوستوں یہ وہ پانچ چوزے ہیں جو اس مرگی نے ہیچ کی ٹھیک ہے دوستوں تیسری مرگی یہ ہے جس کی ہیچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے کتنے بچے نکلیں تو مرگی مجھے نکالنی پڑے گی یہ تب ہی میں آپ کو چوزے اور انڈے بکایاں دکھا سکتا ہوں جی ہاں دوستوں یہ ویو ہے ماشاءاللہ سے ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ آٹھ چوزے یہ نکال چکی ہے تو دوستوں پانچ انڈے اس کے نیچے ابھی بچے ہیں بکایا ٹھیک ہے اور ان پانچ انڈوں میں سے چار انڈے ہیچ ہو رہے ہیں اور ایک ابھی کمپلیٹ پڑا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ نصیب ہے آگے دوستوں چوتھی مرگی یہ ہے جو میں نے سب سے لیٹ بٹھائی تھی اور اس کی ابھی تک ہیچنگ شروع نہیں ہو اور ہیری مرگی کے انڈے کی جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ اس کے نیچے میں نے رکھتا ہے ٹھیک ہے دوستوں یہ دیکھیں آپ انڈا جیسے ہی اس انڈوں کا ٹائم کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ یہ چوزہ بارا جائے گا اور یہ چوزہ پھر میں اس مرگی سے علک کر دوں گا اور اس کی مرگی کو دے دوں گا تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ چار مرگیاں میری ایک ساتھ ہیچ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو چار مرگیوں کو ایک ساتھ میں بچے نہیں دے سکتا اتنی کیپسٹی نہیں ہے تو اب میں ایسا کروں گا کہ میرے لی بہت ایزی ہو جائے گا کہ کیجز کا سیٹ اپ بھی ایزی ہو جائے گا اور کیپسٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا ان کی سمال بہت ایزی ہو جائے گی تو دوستوں اس مرگی کو میں نے پہلا کیج دے دیا ہے اور اس کو بچے دے دی ہیں جس مرگی نے پانچ بچے ہیچ کیے تھے وہ پانچ بچے میں نے اس مرگی کو دے دی ہیں اس مرگی کے اپنے تیرہ بچے جس میں سے میں نے اس کو بارہ انڈے دیئے تھے بارہ انڈوں گروں نے بٹھایا تھا بیٹھنے کے بعد اس نے ایک اور انڈا دیا تھا تو اس کے نیچے تیرہ انڈے ہو گئے تھے تو تیرہ ہی انڈے الحمدللہ اس کے ہیچ ہوئے ہیں اور تیرہ ہی بچے ماشاء اللہ سے اس کے نکلے ہیں دوستوں کسی نے مجھ سے دو تین دن پہلے سوال کیا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں کہ دو مرگی کے بچے یا تین مرگی کے بچے ایک مرگی کو کیوں دے دیتا ہوں دوسری مرگیاں کیوں میں الگ کر دیتا ہوں تو دوستوں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میں ایک تو کیجز کی سیٹنگ جو ہے وہ بہت ایزی رہتی ہے ایک کیج میں کافی سارے اس میں کیج میرا بڑا ہے اس کی کیپیسٹی بہت اچھی ہے تو بچے اس میں بہت ایزی بڑے ہو جاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے پلتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرگی کی چوائس کرنا بہت ضروری ہے بہت ساری مرگیاں کڑک کی اچھی نہیں ہوتی ہیں بچے پالنے کی اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پیار چلاتی ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں سیلیکٹیو مرگی آپ کو سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے کہ کونسی مرگی آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے یہ مرگی میری آزمائی ہوئی ہے اور جو مرگی دوسری بیٹھی ہوئی ہے جس کو میں ہیری کے بچے دوں گا وہ بھی کڑک کی بہت اچھی ہے وہ میری آزمائی مرگی ہے تو یہی وجہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ایک تو میری سہولت ہے دوسرا بچوں کی جو ہے وہ نکے داشت کے لیے بہت اچھی پالنا کے لیے آپ کو بہت اچھی مرگی چوائس کرنی پڑتی ہے یہ دو مرگیاں میں نے چوائس کی ہیں جی دوستوں تو آج اس مرگی کی ہیچنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے مرگی کو اٹھا کے ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ سے کافی سارے چوزے اس کے باہر آ گئے ہیں میں انڈے ہٹا کر اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے چوزے ہیں اور کتنے انڈے اس میں سے بچے ہیں جی ہاں دوستوں صرف ایک ہی انڈہ صرف پینڈنگ میں ہے اور یہ بھی ہیچ ہو رہا ہے یہ ٹوٹ رہا ہے اب اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ صبح تک یہ ریزلٹ بلکل کیلئر ہو جائے گا اور اس کے سارے چکس نکل آئیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب ہم مرگی کو بہت کیرفلی اب دوبارہ سے بٹھا دیتا ہوں تاکہ انڈہ صحیح طریقے سے رات رات میں گرم ہو اور بچہ صحیح طریقے سے ہیچ ہو جائے صبح تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا سو دوستوں آج فائنلی ہیچنگ کمپلیٹ ہونے کا آج لازلے ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوئے کہ میں نے چار مرگیاں کڑک پر بٹھائیں تھیں جس میں سے تین مرگیاں تو فارق ہو گئی ہیں اپنے اپنا ریزلٹ دے کر ایک مرگی کا ریزلٹ پینڈنگ میں تھا جس کا آج لازلے کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج میں اس لازل مرگی کو چیک کرتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ یہ وائٹ والی مرگی جو ہیرے کے ساتھ بریڈ ہوئی ہے اس کے بچے میں اس کو دے دوں گا ٹھیک ہے اس ہیرہ مادی کو میں فارق کر دوں گا اور صرف سارے بچے اٹھا کے اس کے بچے نو بچے اس کے ہیں اور اس کے دیکھتے ہیں بھی کتنے اس نے بچے کی ہیں دوستوں ماشاءاللہ سے ہیچنگ کمپلیٹ ہو گئے ایک ہی انڈا بچا تھا میں رات دیکھ کر گیا تھا اور اب یہ بھی کمپلیٹلی بچہ باہر آگیا ہے پتہ نہیں کون سا ہے تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں اب میں اس مرگی کے ساتھ کیونکہ اس مرگی کا ریزلٹ میرا دیکھا ہوا ہے اس مرگی کے ساتھ اس مرگی کے بچے بھی میں اس کے ساتھ ہی کر دوں گا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ریزلٹ بہت بیسٹ ملا ہے اس مرگی کو میں نے بارہ آنڈے دیئے تھے اور اس کے بھی ماشاءاللہ سے پورے بارہ چوزے نکلے ہیں ماشاءاللہ ہنڈریڈ پرسنٹ ریزلٹ آئے آپ سب کی دعاوں اب میں یہ مرالہ کر لیتا ہوں کہ اس کے چوزے اس کو دینے والا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں اب اس کے بچے بھی اسی کو دے دوں گا اور اس کو میں دوبارہ بلٹنگ پر لگا دوں گا یہ کچھ ٹائم میں سے کڑک رہے گی اور اس کے بعد یہ کڑک ختم کر کے اور یہ کروس شروع کر دے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو مرگیوں کے بچے اس مرگی کے بچے اس کے ساتھ ہیں اور اب یہ ہیری کے بچے میں اس کو دے دوں گا اور اب یہ کیج ہے میرے پاس جو فرسٹ کیج ہے جس میں بلپ لگا ہوا جب سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس کا فرش پکا ہے صرف ایک کیج ہے باقی کیج میرے پاس کچھیں ہیں سو اب میں یہ والا پارٹشن جو ہے یہ پارٹشن بیچ میں سے نکال دوں گا یہ آرزی میں نے لگایا ہے خود ہی لگایا تھا پارٹیشن تاکہ کھوڑک پہ بٹھانے کے حوالے سے اب میں یہ والا پارٹیشن جب نکال دوں گا تو یہ کیج تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور اسی مادی کو میں اس میں رکھوں گا بچوں کے ساتھ اور اس مادی کو ابھی میں نر کے ساتھ کر دیتا ہوں جی دوستوں سیٹ اپ میں نے کچھ اس طرح سے بنا دیا یہاں پر پانی بگر رکھنے کے لیے جگہ بنا دیا پانی اور دانا اس جگہ پر آ جائے گا اور یہ بچوں کے اور مرگی کے گھومنے پھرنے کے لیے تو اب یہ اس طریقے سے میں نے بنا دیا پارٹیشن سے ختم کر دیا ہے اب اسی اندر یہ بچے تقریباً 20-22 دن بھی یہاں پر گزار لیے بچوں نے اس کے بعد میں ان کو کیج میں شفٹ کر دوں ٹھیک ہے دوستوں اس طریقے سے میں نے سیٹ اپ بنا دیا ہے یہ دوستوں لاسٹ میں آپ دوستوں سے گزارش ہوتی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جل سے جل موصول ہوں ٹھیک ہے دوستوں